آپ لوگ بیکاریوں کو سپر چیٹ یا ڈونیٹ کر رہے ہو وہی پیسے کبھی اپنے گھر سے نکل کر آس پاس کے گریبوں کو بھی دیکھ لیا کرو کہ کہیں پہ کوئی گریب ہو تو اس کو بھی دے دیا کرو پیسے اس سے بہتر ہوگا یہ میرے کیال سے میرا بس چلے نا میں ان سب پاکستانی چینلز کو یوٹیوب کے اوپر بین کر دوں میں پاکستانی ہوں اور مجھے فخر ہے پاکستانی ہونے پر آپ لوگ بھی مان جاؤ جن کو بہترین دنوں سے بڑھا رہا ہوں انڈیا کے اندر پاکستان کے یہ تمام یوٹیوب چینلز اور یہ سب کچھ جو ہے دیکھو مجھے نہیں پتا کہ کیا کرو کہ موڈی صاحب آپ سے گزارش ہے کہ ہمارا یوٹیوب چینلز بننا کرنا بس ہوا نکل گئی بھائی میں سارے ہندوستانیوں سے ہاتھ جوڑ کے بنتی کرتا ہوں کہ بھائی جتنا بھی پاکستانی یوٹیوبرز ہیں ان کو انسبسکرائب کرو سمیدھ رو آپ یہ سب تمہارے گھلے پڑھنے والے ہیں یہ بات یاد رکھنا ہے یہ بڑی اچھی بات کہ یہ ہے سیکیورٹی کا پرابلم تم لوگ کو ہے ابے تم لوگ کیا پاکستان کیا پاکستان سے آٹکے نہیں تم لوگ کھلنا چاہتے اتنے بکری ہو تم لوگ چوڑیاں پہنو چوڑیاں بارہ چودہ سولہ ایک ہاتھ میں پہنو اور بارہ چودہ سولہ ایک ہاتھ میں پہنو زیادہ بھر لو اپنی ہاتھیلی کو بھرو یہ اس کو کلائی کو فور آمز کو اپنے بھرو تو یہ جو تنویر احمد ہے یہ ہربجن سنگھ کو اب گالیاں دے رہا ہے واہ بھائی واہ واہ میرا بس چلے نا میں ان سب پاکستانی چینلز کو یوٹیوب کے اوپر بین کر دوں اب میں ان چینلز والوں سے بھی پوچھتا ہوں جو پاکستانی پلیٹس کو بھلا کے اپنے چینل پر بٹا کے پورے ہندوستان کے سامنے ان کو سیلیبریٹی بناتے ہیں اور ان کو پہلے چیک دیتے ہیں ای میل میں پیسے دیتے ہیں پھر اس کے بعد ان کو چینل پر بھلا کے ان سے بیکار میں باتیں کرواتے ہیں آج دیکھو کیا بول رہا ہے تنویر احمد بول رہا ہے بیٹا تو دوگلا تو گھٹی آدمی ہے ہمیں پتا ہے کہ ہندوستان میں کیا ہوتا ہے بتانا ذرا ہندوستان میں کیا ہوتا ہے بیٹا ہندوستان پاکستان سے بہت آگے ہے صرف پاکستان سے نہیں ہم یہاں یورپ میں رہتے ہیں ہمیں یورپ کا بھی اچھے سے پتا ہے ہندوستان یورپ سے بھی کافی زیادہ آگے نکل چکا ہے پاکستان میں بیٹھے بیٹھے کچھ ایسے ایسے لفنگے لوگ دیکھنے کو ملتے ہیں جو کہ بار بار موٹھا کے صرف اور صرف کانٹریورسی بنانے کے لیے اور صرف اور صرف خبریں چھاپنے کے لیے ہندوستان کا نام لیتے ہیں ہندوستان کو بدنام کرنے کوش کرتے ہیں اور کبھی انڈیا کے اوپر فکسنگ کا الزام لگاتے ہیں کہ وہ لوگ جو پاکستانیوں کو اتنا بڑا چھڑا کر دکھاتے ہیں اور وہ لوگ جو پاکستانیوں کو دیکھ کر سپورٹ کرتے ہیں آج پاکستان کے پلیئرز ہندوستان کو گالیاں دے رہے ہیں لیکن شرم کسی کے اندر نہیں ہے افغانیسان کے کرکٹ بوٹ اور ساتھ میں سوشل میڈیا پر جتنے بھی انڈینز ہیں بہت سارے انڈینز جو ہے وہ پوچھ رہے ہیں کہ افغانیسان کرکٹ بوٹ پاکستان جائے گی بھائی وہ بھی بے غیرت ہے ان لوگوں کی طرح جو خود پاکستانیوں کو جا کے دیکھتے ہیں پاکستانیوں کو چینل پر بٹھاتے ہیں ایسے لوگ ہر دیش میں ہوتے ہیں آٹھ انٹرنیشنل میچ کے لیے انہوں نے آٹھ پاکستان کے لیے آٹھ انٹرنیشنل میچ کے لیے تنویر احمد نے اور باتیں ایسی کر رہے ہیں جیسے جیمی انڈرسن کی طرح ساتھ سو آٹھ دس بگڑی لے کے بیٹھے ہوئے ہوں گے باتیں ایسی کر رہے ہیں جیسے آٹھ نہیں اسی ٹیس میچ کے لیے ہو تنویر احمد نے ہندوستان کے یہ جو چینلز ہیں ہندوستان کے یہ جو ویورز ہیں جو جا کے پاکستانیوں کو بھائی یہ تنویر احمد کی اوقات کیا ہے یہ کل تک اس کو کوئی جانتا نہیں تھا کیا اس نے اکھار لیا تھا یہ تو اتنا کھیلا بھی نہیں ہے اس نے کیا اکھار لیا تھا آپ اس کا ریکارڈ جا کے اٹھا کے دیکھیں بھائی یہ چینل بنا لیتے اس میں ملینز میں جو ہے انڈین جا کے سبسکرائب کر لیتے ان کو دیکھتے اور پھر وہی لوگ ہندوستان یہ کچھ دن پہلے ویڈیو بنائی تھی میں نے اور میں نے آج تک جو بات کی ہے اس کا ہنڈرٹ پرسنٹ آپ لوگوں کو بات میں بھگتنا پڑا ہے دوستو جتنے بھی پاکستانی چینل ہے سب کو بائکٹ کرو سبھی پاکستانی چینل کو انسابسکرائب کرو جتنے بھی پاکستانی چینل والے پہلے تو انڈیا کی جھوٹی موٹی تاریف کر کے سابسکرائب بڑھاتے ہیں لاکھوں میں بیوز لیتے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے چینل جب آپ لوگ بڑھے کر دیتے ہیں یہی چینل والے انڈیا کو گالی دیں گے کاسپیر بنے گا پاکستان کا نارا لگائیں گے یہ لوگ وہی لوگیں جو پہلے بھی انڈیا کو گالی دیتے تھے یہ وہی لوگیں جو گوچبائی ہند کرنے کی باتیں کرتے تھے اپنی چینل میں بیٹھ کے لیکن جب دیکھا بیوز نہیں آیا انڈیا کو گالی دینے میں تو یہ لوگ اپنا موہیم چینج کر دیا اور پھر نا چاہتے ہوئے بھی انڈیا کی جھوٹی موٹی تاریف کرنا شروع کر دیا آپ لوگوں کو مٹھی مٹھی باتوں میں فسا کے ڈالرز کھا رہے ہیں لائپ سٹریم کے بہانے یہ لوگ بھیق مانگ رہے ہیں انڈیاں گوہدھی بھی پاکستانیوں کو لاکھوں میں بیوز دیتے ہیں لائپ سٹریم میں جا کے بھیق دیتے ہیں